ویلکم بیک دوستو دوستو آج ہمارے پاس یہ مارتی سوزوکی کی سلیریو گاڑی ہے اوٹومیٹک گاڑی ہے ہماری ای ایم ٹی تو اس میں ہمارا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اس کا شٹیرنگ کام نہیں کر رہا اور میں آپ کو ایک بار اگنیشن آن کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے اندر جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری جو شٹیرنگ کے لائٹ ہے میں ایک بار پھر سے چاوی بند کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہماری جو ٹرانشمیشن کی لائٹ ہوتی ہے وہ آ رہی ہے اور اس کے بعد ہماری کچھ سیکنڈ بعد ہماری یہ شٹیرنگ کی لائٹ آ رہی ہے تو دوستو یہ ہماری لائٹ جو شٹیرنگ کی ہے چاہے اگنیشن کی ساری لائٹیں جتنی بھی ہیں یہ ہماری ایک ساتھ آنے چاہے جیسے اگنیشن آن کرنے پر ایک ساتھ لائٹ آنے چاہے تھی مگر یہ ہمارا نہیں آ رہا ہے اور اس کا شٹیرنگ ٹائٹ ہے میں ایک بار شٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ میں نے گاڑے شٹارٹ کر دیا اور یہاں پہ شٹیرنگ کی لائٹ ہماری اون ہے ہمارا ٹرانشمیشن کی بھی لائٹ اون ہے وہ ہم اسکین کریں گے کیوں یہ اون ہے تو جیسے کہ دوستو دیکھ رہے ہیں ابھی تو ہمارا یہ جو شٹیرنگ کی لائٹ ہی اون ہے اور ہمارا شٹیرنگ جو ہے یہ بلکل ہارڈ ہے بلکل ہارڈ ہے ہمارا یہ شٹیرنگ کام نہیں کر رہا باقی میٹر میں کوئی بھی لائٹ نہیں ہے ایک ہمارا یہاں پہ جو آپ ڈسپلے میں جو دیکھیں گے تو یہ ہمارا یہ جو باہر کا ٹمپریچر بتاتا ہے تو یہ مائنس میں آ رہی ہے تو یہ بھی ہم اسکین کریں گے کیوں آ رہا ہے اور چلتے ہیں اب اپنا اسکیننگ کے اوپر ہم نے اپنا اوپیٹی پورٹ لگا رکھا ہے تو ہماری گاڑے شٹارٹ ہے اور یہ میں اسکین کریں گے ہم نے جو اپنا اسکینر کنکٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نیو مینو پہ سلکٹ کریں گے اوٹومیٹک یہ ہماری آگی سلیہ رہی ہو اس پہ اوکی کریں گے تو سب سے پہلے ہم انجن سکین کریں گے ہماری گاڑی اوٹومیٹک ہے ای 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 اوٹو گیر شیفٹ تو اس پہ کلک کریں گے ریوٹ فول کورڈ تو جیسے کی دوستو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ فولٹ آ رہا ہے یو زیرو ون تھری ون لاشٹ کمپنیکیشن ویٹ پاور سٹیرنگ کنٹرول مڈول تو یہ ہمارا فولٹ آ رہا ہے اور یہ فولٹ ہمارا کرنٹ میں ہے نیچے بھی ہمارا فولٹ سیم ہے مگر یہ ہمارا ہسٹری میں ہے مگر ہمارا فولٹ یہ کرنٹ میں ہے تو ہمارا سکیننگ میں ای سکیننگ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا پاور سٹیرنگ جو مڈول ہے وہ ای سکیننگ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو ایک بار ہم اس کو بیک کریں گے اور ای پی اے سکیننگ دائیں گے سب سے پہلے ہم ای پی اس سکیننگ دیں گے تو ہم ٹرانشمیشن دائیں گے کیونکہ ہمارا ٹرانشمیشن کے بھی لیٹ آ رہی ہے تو اس میں کوئی فولٹ آ رہا ہے یا نہیں یہ بھی چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا آ رہا ہے جو ایمبولین ٹمپریچر سینسر ہے جو ہمارا ائر ٹمپریچر سینسر ہے یہ تو ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو میٹر میں ہماری جو بلینک ہوئی پڑی ہے یہ ہماری سیلسیس بتاتا ہے کہ باہر کی کتنی ڈگری ہے تو یہ ابھی بلینک ہے تو یہ ہمارا اس کے کاران آ رہا ہے یہ سینسر ہمارا بمپر میں لگا ہوتا ہے تو وہ سید نہیں ہوگا تو اس لئے یہ فولٹ کرنٹ میں آ رہا ہے مگر اس سے ہمارا پاور سٹرنگ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو اس کو ہم بیک کریں گے اور ہم اب ای پیس سے سکین کریں گے یہ ہمارا آگے ہے ای پیس الیکٹرونک پاور سٹرنگ اس کو سکین کریں گے تو یہ ہمارا جو پاور سٹرنگ موڈول ہے یہ لگتا ہے ہمارا سکین نہیں ہو پا رہا ہے یا ہمارا کنکٹر نہیں ہو پا رہا ہے اپنے سکیننگ میں تو ساید اس لئے اتنا ٹائم لگ رہا ہے باقی ہم نے دو چیزیں سکین کر رہا تو وہ فٹا فٹ ہو گیا تو تب بھی ایک بار ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر تک کی کیا ہمارا یہ سکین ہو رہا ہے یا نہیں تو جیسے کہ دوستو دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس ساید اسکین نہیں ہو رہا تو وہی چیزیں ہمارا آ رہا کومنکیشن ایرر ویٹ ویکل ایسیو پلیس کم فرم تو ہمارا جو یہ فولٹ ہے ہمارا جو پاور سٹرنگ موڈول ہے وہ اسکین نہیں ہو رہا ہے جس کے قارن یہ فولٹ آ رہا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاش کومنکیشن ہمارا ایسی ایم میں بھی آیا تھا تو اس کو یس کریں گے تو یہ ہمارا لاش کومنکیشن ہمارا ایسی ایم میں بھی آیا تھا تو یہ ہمارا اسکین نہیں ہو رہا ہے ایک تو فولٹ میں یہ پتا چل گیا کہ ہماری جو پاور سٹرنگ موڈول ہے وہ اسکین نہیں ہو رہا تو اب ہم اس کی جو پاور سٹرنگ موڈول کی وائرنگ ہے پہلے وہ چیک کریں گے تو اپنا سکینر بیک کریں گے تو گاڑی کو آف کریں گے ہماری گاڑی آن تھی ہمارا میٹر میں کوئی لائٹ نہیں آ رہی ہے جیسا کہ دوستو دیکھ رہے ہیں اسکا پاور سٹرنگ کا موڈول ہمارا یہ سٹرنگ کے نیچے لگا ہوتا ہے اور یہ اسکا پارٹ نمبر ہے تو میں ایک بار کلیر آپ کو دکھاتا ہوں یہ اسکا پارٹ نمبر ہے اور ہم اپنا سکینر کو بھی نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے تو اس کے بعد ہم نے جو وائرنگ ہے وہ چیک کرنی ہے اپنے پاور سٹرنگ موڈول کی تو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ والی ہماری وائرنگ چینر کی ہے جو اسٹرنگ کولم سے آتی ہے یہ ہماری جو وائرنگ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا مائنس پلس اور کین ہائی کین لو کا سارے اس میں سرکٹ آتا ہے اور یہ ہماری وائر موٹر کی ہے یہ والی تو ہماری ساری وائرنگ لگی ہوئی ہے تو اب ہم اس کا پہلے وائرنگ چیک کریں گے پھر ہم مڈول چیک کریں گے کہ ہمارا مڈول میں دکھت ہے یا نہیں تو سارے مڈول کے جو بھی کپلا ریم سوکٹ نکالیں گے ایک ایک کر گے دو پیچ لگے ہوتے ہیں ہمارے جیسے کہ دوستو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پاور سرنگ کا مڈول ہے سلیریو گاڑی ہے اور اس میں لسیون آتا ہے ہمارا مڈول تو اس مڈول سے میں دکھت ہے یا نہیں اس سے پہلے ہم اپنی وائرنگ کم فرم کریں گے کہیں سے ہماری وائرنگ نہ کٹی ہو کیونکہ ہماری جو پاور سرنگ مڈول ہے وہ اسکین ہی نہیں ہو رہا اور اسکین تب نہیں ہوتا جب ہمارا پاور سرنگ مڈول میں یا سپلائی نہ جائے یا ہمارا کہیں سے وائرنگ بریک ہو اگر مڈول بھی خراب ہوگا تو بھی ہمارا اسکین نہیں ہوگا تو ہم پہلے وائرنگ چیک کریں گے وائرنگ چیک کرنے کے لئے ہمیں ٹیسٹنگ لائٹ یا آپ کے آس ملٹی میٹر ہو اس سے بھی چیک ہو جائے گا تو ہم اپنا ٹیسٹنگ لائٹ سے چیک کریں گے اور میں ایک بار آپ کو وائرنگ کا کرنٹ بتا دوں کہ کون سے تار میں کرنٹ آتا ہے تو یہ جیسے کہ ہماری موٹی والی تار جو دیکھ رہے ہیں ریڈ پہ کالی کلر کی جو دھاری ہے اس پہ ہمارا بارہ وولٹ پلس آنا چاہیے اور یہ چاہ بھی ہمارا آف ہو تو بھی آنا چاہیے یہ بلک کلر کی ہماری نیگوٹیو ہے اور پیچھے سے ہم دیکھیں گے تو ہمارے جو بلو کلر کی جو تار دیکھ رہے ہیں جو ہمارا بلک کلر کے جو پیچھے والی تار ہے اس پہ ہمارا اگنیشن اون کا بارہ وولٹ سپلائی آنا چاہیے تو یہ ہم تین چیز چیک کریں گے کہ ہمارے یہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا باقی یہ جو تار ہے ہمارے یہ موٹر کی ہے یہ ہمارا سٹیرنگ ٹورک سینسر کی ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ گرین کلر کا سٹیرنگ ٹورک سینسر کا ہے یہ موٹر کا ہے یہ ہمارا سپلائی ہے جو اس میں کین ہائی کین لو اپنا سپیٹ سگنل تو پہلے ہم جو وائرنگ ہے جو کرنٹ ہے وہ چیک کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس ٹیسٹنگ لائٹ کا ایک جو لائٹ ہے اس موٹے والے پہ ڈالیں گے موٹی پین پہ اور دوسرا جو سرہ ہے اس کا لائٹ کا وہ اس پہ ڈالیں گے تو اگر ہمارا یہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ سپلائی ہمارا بارہ وولٹ کا ریگلر آ رہا ہے اب ہم اس کا اگنیشن اون کا کرنٹ دیکھیں گے کہ ہمارا اگنیشن اون کرنے پہ یہ ہماری سپلائی آ رہی ہے یا نہیں تو جیسے کہ دوستو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا اگنیشن اون پہ بھی سپلائی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وائرنگ کا جو مائنس پلائس ہے یہ اوکے ہے اور ہماری مڈول میں ہی دکت ہے تو یہ مڈول ہے دوستو تو اس مڈول کو ہم پہلے ریپیر کریں گے یا ہمارا ریپیرنگ ہو کے کام سکسس ہو جاتا ہے تو بڑی اب آتا ہے نہیں تو ہم چینج کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی ریپیرنگ کریں گے تو ریپیرنگ کرتے ہیں سب سے پہلے اور دوستو میں ایک چیز آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ ہمارا جو یہ پاور سٹنگ کی مڈول دیکھ رہے ہیں تو ہماری جتنی نئی موڈل کی جو سلیریو گاڑی ہے چمارتی سوزکی کی جو گاڑیاں یہ ہیں اس میں ہمارا کین سرکٹ اس مڈول میں چلتا ہے تو اس سے اگر ہم کپلر اس کا سوکٹ نکال دیتے ہیں تو ہمارا کیا پولٹ آتا ہے ایک اور میں آپ کو دکھا دوں ہمارا اگنیشن اون ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک بار آف کرتا ہوں اور یہ اون کرتا ہوں اگنیشن اون کر دی ہے مگر ہماری سریف شٹیرنگ اور ہینڈ بریک کی لائٹ آکے چلے گی اور کوئی بھی لائٹ نہیں آئی نہ ہی ہماری بیٹری کی لائٹ آئی نہ ہی ہماری اسیم کی لائٹ آئی کوئی بھی لائٹ نہیں ہے گاڑی ہم سٹارٹ کریں گے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی مگر ہماری آرپیم کی سوئی بھی نہیں چلے گی تو ہماری آرپیم کی سوئی بھی نہیں چلے گی نہ ہمارا سپیڈ میٹر چلے گا تو یہ کئی سارے فولٹ آئیں گے اگر یہ ہمارا بلکل ڈڈ ہو جائے چاہیے اپنا بلکل کام نہ کر رہے اس میں کیونکہ کین سرکٹ چلتا ہے جو ہم اس کی یہ مین والی سوکٹ جو ہم لگائیں گے جس میں ہم اپنا کرنٹ دیکھ رہے تھے تو ہماری یہ اگنیشن کی ساری لیٹ آجائے گی تو ایک مر میں چک کر رہا ہوں آپ کو جیسے کی دوستو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ابھی میں نے لگائے نہیں اب میں لگاتا ہوں لگاتی دیکھا کہ آپ نے سارے لیٹ آگے ہٹا دیا لیٹ سے لے گی پھر لگا دیا لیٹ آگے تو ہمارے اس مڈول سے بھی پاور سٹرنگ کی سپلائی آتی ہے اور کین سرکٹ چلتا ہے تو ہم نے یہ جو پاور سٹرنگ کی مڈول تھی ہمارا جو سلیریو کا تو یہ ہم نے ریپیرنگ کر دیا ہے اب اس کی ایک بار فٹنگ بنا کے چک کریں گے کہ ہمارا یہ جو کام ہے سیکسس فلی ہوا ہے یا نہیں تو اس کا کنیکشن کریں گے ابھی ہم تکمپریری کنیکشن کریں گے مدلب صرف سوکٹ لگائیں گے اپنے مڈول کو ٹائٹ نہیں کریں گے اور ہم چک کریں گے اپنا شٹیرنگ کہ ہمارے شٹیرنگ فری ہوا ہے یا نہیں اپنا فٹنگ کر دیا ہے اب ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے کہ ہمارا جو کام ہے سیکسس فلی ہوا ہے یا نہیں تو سیکسپلے اگنیشن آن کریں گے اور ہم چک کریں گے کہ جو ہماری لائٹ تھی جو کچھ سمیں بعد آ رہی تھی وہ اب ٹائم سے آ رہی ہے یا نہیں ایک ساتھ آ رہی ہے یا نہیں تو جیسے کہ دوستو دیکھ رہے ہیں ہماری پاور سٹرنگ کی جو لائٹ ہے ایک بار میں پھر سے آف کرتا ہوں اور آن کرتا ہوں ہماری پاور سٹرنگ کی لائٹ ہے اگنیشن آن کرتے ہی آ رہی ہے پہلے ہمارے یہ فولٹ جو تھا اگنیشن آن کرنے کے بعد کچھ سیکنڈ بار دیئے ہماری سٹرنگ کی لائٹ آتی تھی ایک بار میں چک پھر سے دکھا رہا ہوں اب ہم گاڑی کو سٹارٹ کریں گے گاڑی سٹارٹ کرتی اور ہمارا جو سٹرنگ کی لائٹ ہے وہ چلے گی ہے اب ہم اس کا سٹرنگ چک کریں گے ہمارا یہ کام کر رہا ہے نہیں تو ہمارا دوستو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ہمارا سٹرنگ بھی فرس کلاس اب کام کر رہا ہے اور ہماری جو سٹرنگ کا پروبلم تھا جو ہماری ای پی ایس کا پروبلم تھا وہ ہمارا سولف ہو چکا ہے ہمارا سٹرنگ اچھے سے ورک کر رہا ہے ہمارا جو پاور سنگ مڈول ریپیرنگ تھا وہ بھی سکسسفلی ہو گیا ہے تو آشاء کرتا ہوں دوستو میری یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری چینل پر نئے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں دھنیے بات دوستو ٹھینکس ور واشنگ دیس ویڈیو ہمارا جو یہ جو لائٹ چلی گئی ہے تو ہمارے جو سکیننگ کا فولٹ تھا وہ بھی کلیر ہو چکا ہوگا اس لئے میں آپ کو ویڈیو جیادہ لمبی نہ ہو تو میں اس لئے آپ کو سکین کر کے نہیں دکھا رہا ہوں تو لائک کریں دوستو